اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب ہے ہم نے اتارا اس کو طرف آپ کے لتخرجن ناس تاکہ آپ نکالے لوں کو من الظلمات اندھیروں سے الان نور طرف روشنی کے بی اذن ربیہم اپنے رب کے حکم سے الان صراط العزیز الحمید تعریف کیے گئے غالب کے راستے کی طرف اللہ اللہ لذی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ تعالیٰ وہ اسی کے لیے جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ اور ہلاکت ہے واسطے کافروں کے سخت عذاب سے الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وہ لوگ پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلہ میں وَيَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور روکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے وَيَبْغُونَهَا عِبَجَا اور ڈونڈتے ہیں اس میں کجی اُلَائِكَ فِي ظَلَالٍ بَعِيدٍ وہی لوگ ہیں مبتلا ہیں دور کی گمراہی میں وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ نہیں بے جا ہم نے کوئی رسول اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ مَگر اس کی قوم کی زبان سے لِيُبَيِّنَ لَهُمْ تاکہ کھول کر بیان کرے واسے ان کے فَيُظُلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاء پس بہکاتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وَيَهْدِي مَنْ يَشَاء اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ غالب حکمت والا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآیَاتِنَا اور البتہ تحقیق ہم نے بیجا موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ اپنی نشانیوں کے اَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ لَنْ نُورِ یہ کہ نکالیں اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ اور یاد دلَا ان کو اللہ تعالیٰ کے دن اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتِ لِّكُلِّ صَبَّرٍ شَكُورٍ بے شکس میں البتہ نشانی ہیں واسطے ہر صبر کرنے والے شکر گزار کے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے واسطے اپنی قوم کے اذکرونِ احمد اللہ یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو علیکم جو کی اوپر تمہارے اِذْ اَنْ جَاكُمْ مِنْ آلِ فِرَعُون جب نجات دی تم کو آل فرعون سے یسومونکم سوء العذاب چکھاتے تھے تم کو برا عذاب وَيُزَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ اور زبا کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو وَيَسَّحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو وَفِي ذَلِكُمْ بَلَا أُمِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ اور اس میں تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بفضل ہی تعالی وَبِتَوْفِيقِهِ سورہ رات مکمل بلکہ سورہ رات تک ہماری تیرہ صورتیں ترجمہ اور مفہوم مکمل ہوا سورہ ابراہیم کا آغاز کر رہے ہیں ترتیبِ تلاوت میں اس کا نمبر چودہ ہے ترتیبِ نزول میں اس کا نمبر بہتر ہے اس سے پہلے کتر صورتیں نازل ہو چکی تھی سورت کا نام سورہ ابراہیم ہے اور یہ سورت حجرت سے پہلے اترنے والی سورتوں میں سے ہے اس لئے سورت کو سورہ ابراہیم مکیہ کہا جاتا ہے باون اس کے آیات ہیں ساتھ اس کے رکو ہیں آٹھ سو کتیس اس کے الفاظ ہیں اور چوتیس اور چوتیس اس کے حروف ہیں اس سورت کے نام کی وجہ تسمیہ علماء نے بیان کی اس سورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے خصوصاً خانہ کعبہ کی تعمیر کے متعلق اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ ہے اسی مناسبت سے سورت کا نام سورہ ابراہیم رکھا گیا آغاز اس کا حروف مقتعات مراسح ہے حروف مقتعات کے بارے میں بات پہلے گدر چکی انتیس سورتوں کے شروع میں آتے ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے بعض نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کی طرف اشارہ ہے علف سے اللہ لام سے لطیف را سے رحمان رحیم رعوف اللہ عالم بمراد ہی بزالک سیدھ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں ان کے مراد کو کتابن انزلنا ہو یلیک لتخرج الناس من الظلمات یلن نور یہ کتاب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اتاری ہے آپ کی طرف وہ ہے یہ کتاب منزل من اللہ ہے تورات زبور انجیل بھی اللہ تعالیٰ ہی کی اتاری ہوئی کتابیں تھیں لیکن ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں اٹھائی اس لیے آج اصلی شکل میں وہ وجود نہیں ہیں قرآن کریم روشنی کی طرف لاکر کھڑا کریں اندھیروں سے نکالیں اور روشنی کی طرف لے کر آئیں یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینے کا اپنے پاس رکھا ہے لیکن یہاں جو فرمایا جا رہا ہے لِتُخْرِجَ النَّاسِ مِنَ الظُّلُمَاتِ الْنُّورِ یہ آپ علیہ السلام کی رہنمائی کا تذکرہ ہے کہ آپ لوگ کی رہنمائی کریں صراطِ مستقیم کی طرف تاکہ لوگ اگاہ ہونے کے بعد برا راستہ چھوڑ کے اچھے راستے پہ آ جائیں کوئی آپ قرآن پاک پڑھ کر سنائیں آپ ان کو حلال سنائیں حرام بتائیں حلال حرام میں تمیز کریں وہ اور حلال کو اختیار کریں حرام کو چھوڑیں لِتُخْرِجَ النَّاسِ مِنَ الظُّلُمَاتِ الْنُّورِ بِعِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے حکم سے الہ سراطِ الْعزیزِ الحمید تعریف کیے گئے غالب کے راستے کی طرف اللہِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ اَمَا فِي الْعَرْضِ فرمائے بھو اللہ اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں اور ہلاکت ہے واسطے کافروں کے من عذاب ان شدید سخت قسم کے عذاب سے کفر کی حالت میں مرنے والے مرتے ہی عذاب کے حوالے ہو جائیں گے ایک تو ان کی روح جب نکالی جاتی ہے وہ سختی سے بننا زیعاتِ غرقہ دوسرے نمبر پہ تیسرے نمبر پہ جہنم کے ٹاٹ میں ان کی روح کو لپیٹ کر سجین میں پہنچا جاتا ہے اور اس کا تعلق جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ قائم کر دیتے ہیں جہاں بھی جسم پڑا ہوا ہے مرنے کے بعد جس مقام پہ بھی ہے وہ برزخ کہلاتا ہے چاہے وہ زمین کا پیٹ ہو جسے ہم قبر کہتے ہیں یا جانور کا پیٹ ہو جس کے پیٹ میں وہ چلا جائے بطور لقمے کے یا وہ دریا کے پیٹ میں چلا جائے یا وہ بکھر کر ہوا میں چلا جائے جہاں جہاں بھی اس کے ذرات ہیں وہیں وہیں روح کا تعلق ہے اور وہ معذب ہو رہا ہے اور قبر کے بعد حشر میں بھی عذاب ہوگا اور اس کے بعد جب جہنم میں ڈالا جائے گا خلود فن نار کا اعلان ہوگا ہمیشہ جہنم میں جلے گا کبھی بھی نکلنا نہیں ہوگا کافر مشرق منافق مرتے ہی عذاب کے حوالے ہوں گے ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے عذاب سے بچنے کی صرف اور صرف ایک ہی سبیل ہوگی کہ آدمی کفر سے نکل جائے شرق سے نکل جائے نفاق سے نکل جائے اور اسلام میں آ جائے مسلمان ہو جائے رب تعالیٰ فرماتے ہیں اللہزین استحبون الحیات الدنیا على الاخرہ وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلہ میں دنیا کو پسند کیا دنیا کو اڑنا اور بچھونا بنایا دنیا کو حرف آخر کہا اور دنیا ہی کے ساتھ ان کا مرنا جینا رہا آخرت کے فکر نہ رہی دنیا میں آخرت کی تیاری کرنی تھی اس لئے دنیا کو دار عمل کہتے ہیں نہ ایمان قبول کیا نہ آخرت کی تیاری کے لئے کوئی عامال کیے صرف اور صرف دنیا ہی کا ٹھیکی دنیا سے میٹی دنیا کو محبوب جانا دنیا کو اپنی صبح و شام کہا فرمائے وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلہ میں اور روکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راستے ویب غونہ آئی بجا اور ڈھونڈتے ہیں اس میں ٹیڑا پن کہ جی اولائی کا فضلال بعید وہ لوگ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں دور کی گمراہی میں مبتلا ہے آخرت کو چھوڑا دنیا کو ترجی دی اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا خود بھی کافر ہیں دوسروں کو بھی کافر بنا رہے ہیں قیامت کا دن جو پچاس ہزار سال کا دن ہے نا یہ ان کافروں کے لیے جو خود کافر تھے دوسروں کو کافر بناتے رہے روکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راستے اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں فرمایا وہ دور کی گمراہی میں مبتلا ہے کیا ہیں وہ دور کی گمراہی میں مبتلا ہے مسلمان ایک مومن ایمان کے ساتھ جب اپنی زندگی بسر کرتا ہے تو وہ آخرت کے لیے سامان تیار کرتا ہے دنیا آٹومیٹکلی طور پہ اس کے پاس آ جاتی ہے یعنی نماز پڑھنے والے کو کیا روٹی نہیں ملتی کیا لباس نہیں ملتا کیا مکان نہیں ملتا کیا بیوی بچے اس کے پاس نہیں ہیں کیا اس کے پاس سباری نہیں ہے ساری احساشیں موجود ہیں مومن ایمان کے حالت میں آخرت کی تیاری کرے اور جائز طریقے سے دنیا بقدر ضرورت لے یہ اس کے لیے لینا عبادت بن جائے گا اب روایات میں کہ ایک آدمی نے فجر کی نماز بات جماعت پڑھی اور اس کے بعد جوٹنا بولا سچائی کی بنیاد پہ کاروبار کیا تجارت کی لینا دینا کیا دکان پہ ہے ترازو پہ کھڑا ہے جوٹ نہیں بولتا ملاوٹ نہیں کرتا فراد نہیں کرتا سچائی کی بنیاد پہ سودا لے دے رہا ہے یہ اس کا بولنا ترازو پکڑنا کنڈے پہ سامان رکھنا گفتگو کرنا یہ سارا عبادت بن جائے گا تو ایک مومنی ایمان کی حالت میں جو آخرت کو ترجیح دیتا ہے دنیا پہ آٹومیٹکلی طور پہ دنیا اس کے پاس آتی ہے اور دنیا بقدر ضرورت اسے مل جاتی ہے فرمایا جس نے آخرت کا ارادہ کیا دنیا ہم اسے دے دیں گے جس نے دنیا کے ارادہ کیا آخرت ہم اسے نہیں دیں گے ہم آخرت سے اس کو محروم کر دیں گے جس طرح فرمایا نا کفار نے دنیا کی زندگی کو پسند کی آخرت کے مقابلہ میں روکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے ڈونڈتے ہیں اس میں ٹیڑا پن وہ لوگ دور کی گمراہی میں مبتلا ہے ہاں اگر کسی نے آخرت کی خاطر اپنا جینا رکھا اپنی زندگی آخرت کی خاطر بنائی آخرت کو سوارتا رہا تو ہم اسے دنیا بھی دیں گے تو جائز طریقے سے دنیا کمانا فی نفسی ہی دنیا بری نہیں ہے اگر حلال طریقے سے دنیا لے رہا ہے تو جائز ہیں ٹھیک ہے اور اگر حرام طریقے سے دنیا کمائے گا تو یہ گناہ گار ہوگا اب ایک مسلم شریف کی روایت میں الفاظ ہیں کہتے ہیں آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے کافی ہے کہ زائے کر دے ان کو جن کی روزی اس کے ذمہ ہے اس کے ماتہت اس کے بچے ہیں اس کی بیوی ہے اس کے گھر والے افراد ہیں فرمائے اس کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنی کافی ہے کہ حد حرام ہو کر بیٹھ جائے اور جو اس کے ماتہ ہے تو ان کو ضائع کر دے اور ایک روایت میں الفاظیں ہیں فرمائیں اللہ اللہ تعالیٰ اس نوجوان پر سخت ناراض ہیں جو تندرست ہے اور فارغ رہتا ہے کام نہیں کرتا ایک نوجوان کو جوانی کے عالم میں محنت کرنی چاہیے اور محنت کرنے والا آدمی تندرست رہتا ہے ورکنگ ہے نا ہاتھ پاؤں ہل رہے ہیں محنت کرنے والا آدمی تندرست رہتا ہے اور ہر وقت سونے والا آدمی بیمار رہتا ہے کیونکہ اس کے یہ آداء جو ہے نا یہ حرکت نہ ہونے کی وجہ سے مختلف تکلیفوں میں مبتلا ہو جائیں گے یہی عورتوں کا حال ہے گھر میں اگر گھر میں عورتوں کی ورکنگ ہے گھر کے کام کاج میں چل رہی ہیں تو وہ صحتیاب ہیں مرد بھی صحتیاب ہیں اگر محنت کر رہے ہیں اگر محنت بھی ساری رات مو اٹھا کر پھرتے رہتے ہیں اور پھرتے رہیں اور دن کو وہ بارہ ایک بجے تک سوئے رہیں زور کے بعد وہ کام پہ جائیں تو فرمایا مزہ نہیں ہے فطرت کے خلاف ہے معاملہ فطرت کے خلاف فطرت کیا ہے رات کو سونا دن کو کام کرنا کھانا وقت پہ کام وقت پہ عبادت وقت پہ اور جب ہم فطرت کے خلاف جلیں گے ہر کام الڈا ہو جائے گا صحت بھی خراب ہوگی گناہ گار بھی ہوں گے تو جائز طریقے سے اگر کسی نے دنیا لینی ہے دنیا کمانی ہے فی نفسی دنیا بری فی نفسی دنیا بری ہوتی زکاة کا نظام اس پہ موقوف نہ ہوتا صدقے کا نظام اس پہ موقوف نہ ہوتا خیرات کا نظام اس پہ موقوف نہ ہوتا اور اسی طرح قربانی کا نظام اس پہ موقوف نہ ہوتا تو حج کا نظام اس پہ موقوف نہ ہوتا عمرہ اس پہ موقوف نہ ہوتا فی نفسی دنیا بری نہیں ہے حلال طریقے سے کمانا جائز طریقے سے کمانا اور حدود میں رہ کر اسے خرچ کرنا فرمائے ٹھیک جب نجائز طریقے سے کمائیں گے اور حدود پھلانگیں گے نجائز مسارے پہ اس کو خرچ کریں گے تو ہم سارے کے سارے گناہ گار ہوں گے وَمَارْسَلْنَا مِ الرَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ نہیں بیجا ہم نے کوئی رسول مگر اپنی قوم کی زبان میں لِيُبَيِّنَا لَهُمْ تَاكِ کھول کر بیان کر دے واسطے ان کے ہم نے کسی اور زبان سے ایک پیغمبر نہیں بیجا لوگوں کو سمجھنے میں دشواری نہ ہو اور انہوں کا یہ ادھر باقی نہ رہے کہ جی آنے والے نے ہمیں جو سمجھایا میں سمجھ نہیں ہماری زبان اور تھی اس کی زبان اور تھی کل کوئی ادھر یہ پیش نہ کر سکے ہم نے جو بھی پیغمبر بیجا جس قوم میں بیجا اس قوم کی زبان سے بیجا تاکہ سمجھنا ان کے لئے آسان ہو جائے فَيُذُلُ اللَّهِ بَحْقَاتَا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے طالب ہدایت کو اللہ ہدایت دے دیتے ہیں جس میں طلب نہیں ہے اور گمرہی کی طرف جا رہا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا اللہ سے اور گمرہ کر دیتے ہیں مَلَا قَدْا رَسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَا آئے آتِنَا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنے انشانی دے کر اور موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا آپ نکالیں اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف وہ ایک ہے آپ آسمانی تعلیم کے مطابق لوگوں کے رہنمائی کریں لوگوں کو بتائیں کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے اندھیروں سے نکالیں کفر سے نکالیں شرق سے نکالیں نفاق سے نکالیں الان نور اور نور اسلام میں لے کر آئیں نور ہدایت کی طرف لے کر آئیں اور آسمانی تعلیم کی طرف لے کر آئیں وَذَكِّرْهُمْ اور یاد دلائیں ان کو بھی ایام اللہ اللہ تعالیٰ کے دن مفسرین نے لکھا اللہ کے دنوں سے مراد وہ دن ہیں جن دنوں میں اللہ نے مختلف قوموں پہ عذاب ہوتا رہے حضر نور علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا قوم عاد پہ آیا قوم سمود پہ آیا قوم لود پہ آیا قوم مدین پہ آیا قوم فراؤن پہ آیا قوم شوہب قوم شوہب اور مدین یہ کی ہیں اِن لَفِي دَلِكَ الْآَيَاتِ لِكُلِّ سَبْ بَارِن شَكُور بے شکس میں البتہ نشانی ہوا سیار صبر کرنے والے شکر گدار کے جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے اذکروں نعمت اللہ یاد کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جو کیوں پر تمہارے اذن جاکم جب نجات دی تم کو آل فراؤن سے چکھاتے سے تم کو برا عذاب زبا کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو حضر موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان کر دیا کہ حضر موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ایک ان کا باعتماد نجومی کہنے لگا کہ تمہاری سلطنت میں بنی اسرائیل کے ہاں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری سلطنت کی تباہی کا باعث بنے گا اس نے فراؤن سے کہا فراؤن نے حامان سے کہا کہ بھی یہ معاملہ ہے اور اس نے کہا تین سال کے اندر لہذا ان تین سالوں میں پیدا ہونے والے بچوں کو اس نے قتل کروانا شروع کر دیا ایک فورس تھی یار کی عورتیں بھی تھے مرد بھی تھے وہ فورس باہر نکل گئی جو بچہ پیدا ہوتا اسے قتل کر دیتے جو بچہ پیدا ہوتا اسے قتل کر دیتے عورتیں گھروں میں جانا شروع ہو گئیں جو خاتون حاملہ نظر آتی اس کا حمل ساقت کروا دیا جاتا شیعہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی ہزار عورتوں کے حمل اس نے گرائے اور بارہ ہزار بچے قتل کروائے ہمارے شیخ رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے علامہ بونی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں ستر ہزار بچے اس نے قتل کروائے کتنے ستر ہزار بچے اس نے قتل کروائے تو کہتے ہیں اکبر الابادی نے مرحوم اکبر الابادی نے تنزیہ طور پر ایک شیر کہا اور کلیت اکبر میں یہ شیر موجود ہے یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کہ فراؤن کو کالج کی نہ سوجی کہتے ہیں کالج کی تہذیب کالج کی تعلیم یک سر لوگ کے اخلاق بدل رہی ہے عقیدہ بدل رہی ہے اور لوگ کو انسانیت سے گویا کے نکال رہی ہے اور عوارہ بنا رہی ہے اور انسانیت ہی سے دور کر رہی ہے کالج کی تعلیم تو اس لئے انہوں نے یہ شیر کہا یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کہ فراؤن کو کالج کی نہ سوجی وہ کالج بنا لیتا تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا اس نے کالج نہیں بنایا بچوں کو قتل کروانا شروع کر دیا اس نے تو یہ اس نے کتنی بڑی سزا دی بنی اسرائیل کو اس کی طرف اشارہ ہے یسو مونکم سو الاداب چکھاتے تھے تم کو برا عذاب زبا کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو وفیدہ لکم بلاء من ربکم عظیم تمہارا لیے آزمائش تھی تمہارا رب کی طرف سے عظیم بڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم علیف اللہ مرا حروف مقطعات کتاب انزلنا ہو کتاب ہم نے اتاری علی کا طرف آپ کے لئے تخرجن ناس تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو من الظلمات اندیروں سے لن نور طرف روشنی کے بیذنی ربیہم اپنے رب کے حکم سے الہ سراط العزیز الحمید تعریف کیا گے غالب کے راستے کی طرف اللہ اللہ لذی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ تعالیٰ وہ اسی کے لئے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں وَوَيْلُ لِلْكَافِرِينَ اور ہلاکتہ ہے واسطے کافروں کے من عذاب شدید سخت قسم کے عذاب سے اللہ جینے استحبون الحیات الدنیا وہ لوگ پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو على الاخرہ آخرت کے مقابلہ میں وَيَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اور روکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے وَيَبْغُونَهَا عِبَجَا اور جونڈتے ہیں اس میں کجی وَيَبْتَلَىٰ دُور کی گمراہی میں وَمَا عَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ نہیں بیجا ہم نے کوئی رسول إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ مگر اس کی قوم کی زبان سے لِيُبَجِّنَ لَهُمْتَكِ بیان کرے واسطے ان کے کھول کر فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنِيَّ شَاعَ پس بہکاتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وَيَهْدِي مَنِيَّ شَاعَ اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَغَالِبِ حِکْمَتْوَالَا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآیَاتِنَا اور البتہ تحقیق ہم نے بیجا موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ اپنے نشانی دے کر اَنْ اَخْرِجِ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ لَى النَّورِ یہ کہ نکالیں اپنی قوم کوندھیروں سے طرف روشنی کے وَدَكِّرْهُمْ اور نصیت کریں یاد دلائیں ان کو اللہ تعالیٰ کی ایام اِنَّ فِي دَلِكَ لَا آیَاتِن لِّكُلِّ صَبْ بَارِن شَكُورِ بے شک اس میں البتہ نشانی ہواسے ہر سبر کرنے والے شکر گدار کے وَهِدْ قَالَ مُوسَىٰ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لی قوم ہی اپنی قوم سے اذکروا نعمت اللہ یاد کر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو علیکم جو کیوں پر تمہارے اِذَن جاکم جب نجات دی تم کو من آل فراؤن آل فراؤن سے یسومونکم سوال عذاب چکھاتے تھے تم کو برا عذاب وَيُضَبِّحُونَا بَنَاءَكُمْ زبا کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اور زندہ چھوڑتے تھے تمہارے عورتوں کو وَفِي ذَلِكُمْ بَلَا أُمْنَا رَبِّكُمْ عَظِيمٌ اور اس میں تمہارے لیے آزمائش تھی تمہارے رب کے طرف سے عظیم بڑی لفظی معنے کو ترجیح دیتا ہوں تو تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو جائے غور کیا کریں